اینس میرے چینل اجیوم انٹریشی میں آپ سب کا فیر سے ساغت ہے تو دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم سکھنے والے ہیں کی ایک طولہ چاندی میں کتنا گرام ہوتا ہے دوسرا ایک طولہ سونا میں تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ دس گرام ہوتا ہے یا پہلے کے جوانے بھی 6-7 گرام ہوتا تھا لیکن ہم اگر چاندی کی بات کریں کی ایک طولہ چاندی میں کتنا گرام ہوتا ہے تو وہ کتنے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں چلی دوستو بینہ دیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں آپ لوگ یہاں سے دیکھئے کہ کیونہ ہوتا ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلنے آئے گا تو سب سے پہلے دوستو بتا دیں کہ پہلے کے وقت میں ایک تولہ کا جو وزن ہوا کرتا تھا آپ کا یہ گیارہ دس ملو چھے چھے ہوتا تھا تو گیارہ دس ملو چھے سات گرام مان لیتے ہیں اتنا ہوتا پہلے کے وقت میں تالیکی سمال کیا جاتا تھا لیکن آج کے عالد markings تلو sindان مانا جاتا ہے ایک تولہ کا وجد د دس کرام مانا جاتا ہے کیونکہ آج کل جو سنار ہے جو سونا کا وجد کرتے ہیں جس ہونا کا ورادلتل تلتا ہے آپ کا تو ایک تولہ کا وجہ روزن ہے آج کے سابس تدور ہیں سنار اس کا استعمال کرتے ہیں جسے اگر آپ پتہ کریں کہ جو چلتا ہے دس گرام کے ساتھ سے چلتا ہے کہ دس گرام کا ریٹ کیا ہے ایک سٹھ ہزار روپیا ہے ٹھیک اسی طریقے جتنا بھی ہو ایک سٹھ ہزار با سٹھ ہزار اٹھاؤن ہزار ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کا بجانوی ریٹ چلتا ہے چاہاں سونا ہو یا پھر چاندی میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک طولہ ہوتا ہے یہ کیا ہے ایک وجن سونا کسونا کا واجن کرنے کے ایک معاف ہے جو کی چاندی کا چاندی بھی ہو یا پھر سونا ہو دونوں کا سیم ہی ہوگا یعنی کہ ایک طولہ جو چاندی ہوگا ایک طولہ چاندی کا واجن طولہ چاندی کا واجن کیا Ten گرام ہی ہوگا��ی تولہ چاندی ہو یا پھر ایک سونا ہو یا گر میں یہ ہوگیا Bev себяیمant بات کرے تو ایک طولہ چاندی میں دیگا ہے تو چھو سات گرام ہوتا تھا پہلے کوئٹ میں تھی یہ رہا آپ کا ایک توڑا چاندی میں کتنے گرام ہوتے ہیں سمجھ گئیں گے وگر آپ کو ویڈیو اچھے لے کے لئے چینل پہلی بس سبسکرائب کرو جب رو کر لینا چلی دوستو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں